ڈراما سیل داؤ بہت ہی انٹریسٹی ڈراما بن چکا ان سوڑ میں آپ کو دکھایا جائے گا نیہا تو بہت ہی پریشان تھی جب سائموں سے کہتا ہے کہ دیکھو نیہا اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو بہت پریشان ہے سنبل کی وجہ سے جب بواہ سنتی ہے نیہا تو کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے حسن اگر کچھ ایسا ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی مجھے بھی تب ہی پتا چلا جب آپ لوگوں کا پتا چلا کہ یہ دونوں نکاح کر چکے ہیں جب بواہ سنتا ہے سائم تو کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے لیکن ماما بہت پریشان ہے سنبل کی وجہ سے وہ تو خرم سے شادی کرنا چاہتی تھے اور ان کا خیال ہے کہ تم نے ہی اس کو نمبر دیا ہے جب بواہ سنتی ہے نیہا تو کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں میں نے کسی کو نمبر نہیں دیا ہاں سنبل نے میرے فون سے فون کیا تھا اور بتایا تھا علی کو جب بواہ سنتا ہے تو کہتے ہیں سائم ٹھیک ہے تم چھوڑو یہ ساری باتیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں مامی کو سمجھا دوں گا نیہا پریشان تو تھی دل ہی دل میں لیکن اس طرح کی باتیں سن کر اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اب ساری بات اسی پر آ رہی تھی وہ پریشان تھی کہ اگر وہ سنبل کی بات نہ کرواتی تو آج اس سے یہ پوچھ گچھ نہ ہوتی لیکن کیا کرتی سنبل بہت اچھی لڑکی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے لیکن علماس بگم ایسا نہیں چاہتی تھی اب نیہا کچھ سوچ میں تھی تو اسائم کہتا ہے بس یہ سوچنا سمجھنا چھوڑ دو میں جانتا ہوں مامی نے آپ سے بات کی ہوگی لیکن میں مامی کو سمجھا دوں گا اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اب ہماری بہن اپنی گھر میں خوش ہے تو ہمیں اس قسم کی باتیں نہیں کرنے چاہیے نہیں ہے کہتا ہے میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ ہے کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتی ناجہ نے کیا چیزیں جو نے تنگ کرتی اور پریشان کر رہی ہے سب کی دیکھیں تو لائک کیجئے